اسلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیوں چکن بریانی کی ریسپی یہ بہت ایزی ریسپی ہے تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف میں نے ایک کپ آئیل گرم کیا تو آئیل کو آپ نے اچھے سے گرم کر لینا ہے آئیل آپ کا جیسی گرم ہو جائے تو آپ نے اس کے تین بڑے سائز کی پیاس سلائس میں کٹ کی ہوئی شامل کر دینا ہے ان کو آپ نے گولڈن براؤن کلر کر لینا ہے جب یہ اچھا سا گولڈن براؤن کلر آجائے تو آپ نے پیاس کو نکال لینا ہے اب اسی آئیل میں آپ نے 2 ٹیبل سپونج جنجر گارلک پیسٹ شامل کرنا ہے اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے اس کے بعد اس میں میں نے یہاں پہ ایک کلو کے قریب چکن دھو کر واش کر کے اس میں شامل کر دیتی چکن کو آپ نے اس کا کلر چینج ہو جانے تک فرائے کرنا ہے اچھے سے فلیم ہائی کر کے اس سے یوگر کی چکن کی سمیل ختم ہو جائے گی اور چکن آپ کی ٹوٹے گی اب یہاں پر میں نے ایک کپ پھٹا ہوا دھوی شامل کیا ہے اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے فلیم آپ نے ہائے رکھنی ہے ایک بریانی کا پیکٹ شامل کیا ہے میں نے شان کا یوز کیا تھا آپ کوئی سے بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ نے فرائے کر لینا ہے اچھے سا 1 ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ بس یہ چیزیں جائیں گی آپ نے اس کو 5-6 منٹ اچھے سے پکا لینا ہے ڈھاک کر اور پھر اس کا اس سٹیج پر فلیم کو بند کر دینا ہے چنا آپ چینل پر نائے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزے مزے کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یہاں پر 5-6 منٹ ہو گئے تھے مجھے پکاتے ہوئے اور چکن اچھے سے فرائے ہو گیا تھا تو بس میں نے فلیم آف کر دیا تھا یہاں میں نے 3 بڑے سائز کے ٹیمارٹر کٹ کیے تھے سلائیسز میں ہاف کٹی پودینے کی ڈنڈیوں کے ساتھ لینی ہے اس لائک کے بریانی میں جو ہے وہ ایک اچھی سے خوشبو آئے کی ساتھ سے آنٹ میں نے ہاری مرچے یوز کی ہیں آنٹ سے دس آلو بکھارے شامل کی ہیں ون ٹیبل سپون ثابت گرم مسالہ جس میں دالچینی لونگ کالی مرچے زیرا اور الائچ یہ ساری چیزیں تھیں اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں بریانی مسالہ شامل کیا تھا ون ٹیبل سپون لسان ادھرک کا پیسٹ اور براؤن کیوئی پیاس جو ہم نے نکال کے رکھی تھی بس اس کو آپ نے سب مسالہ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے دو گلاس میں نے سیلا رائس کیے تھے ان کے دھوکر بھگو کر دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد اس کو بوائلوں نے رکھیں گے دو سے تین ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک شامل کیا تھا اور اس کو بوائلوں نے دیا تھا اس کو ایٹی ٹو نائنٹی پرسن آپ نے کوک کر لینا ہے اس کے بعد اس کو سٹین کر لینا ہے یہاں پر ایٹی ٹو نائنٹی پرسن جو ہے وہ چامل اچھے سے ہو چکے تھے تو میں نے اس کو نکال لیا اب تیہ لگائیں گے ہم تو میں نے جو چکن بنا کر رکھا تھا پہلے وہ شامل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے بعد آپ نے اس میں مسالہ شامل کرنا ہے جو ہم نے ٹیمارٹر پودینہ حریمر چیال بخاری کا ٹریڈی کر کے رکھا تھا وہ شامل کرنا ہے لیئر میں آپ نے سب جگہ آپ نے پھیلا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر سے دال دینا ہے رائس اس کو اچھے سے پورے میں پھیلا لینا ہے اب میں یہاں پر فوڈ کلر شامل کر رہی ہوں آپ اس کو دودھ میں ڈال کر بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے ڈائرک شامل کیا تھا اوپر سے براؤن کی بھی پیاس دالیں گے اور اس کو ڈھاک کر ٹین میٹس ہائی فلیم پر پکائیں گے اور ٹین میٹس بالکل لو فلیم پر پھر رکھ دیں گے یہاں میں نے دم جو ہے وہ ہو چکی تھی بریانی ہماری رڈی ہے میں اس کو آپ کو چلا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اچھے سے دم لگ چکا ہے بریانی کو ہماری بریانی رڈی ہے میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا بہت ٹیسٹی اور ڈیلیشیس بنیتی ہے طریقے سے اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ ریسیپی کو فالو کریں گے تو بلکل ڈیگی سٹائل آپ کی بریانی رڈی ہوگی اگر آپ کو ریسیپی پسند آئیے تو لائک کریں کومنٹ کریں آپ کا کومنٹ مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے فرنڈز اور فیملی میمبر سے ساتھ شیئر کریں اور سرین ایٹ سینل کو سبسکرائب کریں آئی ویٹ یور فیڈبیک اللہ حافظ تینکس پور ووچنگ